Assalamualaikum Jee Welcome to another vlog آج کے دن میں جناب آپ لوگوں کو بولیں گے خوش شامدید اس وقت جی جو ملکی حالات چل رہے ہیں کل خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پورے ملک کے اندر اس وقت ایک انتشار پھیلا ہوئا ہے I don't know اس پہ کیا بولنا چاہیے میں کوئی سیاسی بندہ تو ہوں نہیں اور نہ ہی میری سیاست کے اوپر کوئی گرفت ہے لیکن ایک چیز ضرور بولنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی ہوا ہے اس کا result کوئی اچھا نہیں آئے گا اس کے اگنس جو بھی رد عمل آ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے نہ عوام کی طرف سے اور نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اب ہو یہ رائے کل جس طرح کچھ فوٹیج میں نے دیکھی اب آئی دونوں میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں کہ کچھ کور کمانڈر کا گھر جلا دیا ہے اس کے علاوہ آڈی کا شوروم جلا دیا ہے وہ اس وجہ سے جی کہ وہ کسی فوجی کے فوجی سے تعلق تھا اس کا دیکھئے ایک چیز ہمیں عوام کو یہاں پہ جو ہے نا وہ بڑی کلیرلی سمجھ لینی چاہیے اگر ہم کوئی بھی کسی بلڈنگ کا نقصان یا کسی گورنمنٹ کے ادارے کا نقصان کرتے ہیں یقین کیجئے کہ وہ ان کے لیے یہ جتنے ادارے مثال کے طور پر آپ نے کور کمانڈر کا گھر جلایا تو وہ کور کمانڈر اس وقت اتنا کہ خوش ہوگا آپ کی سوچ سے زیادہ اب آپ کہیں گے جی وہ خوش کیوں ہوگا بھائی وہ خوش اس لیے ہوگا کہ وہ ایک پرانے وہ سیدھا گھر میں رہ رہا تھا اب آپ لوگوں کی مہربانی سے جنہوں نے یہ گھر جلایا ہے یا جو بھی اس کے اندر آپ لوگوں نے نقصانات کیے ہیں اب وہ برینڈ نیو دوبارہ رینویٹ ہوگا برینڈ نیو گھر ملے گا اس کور کمانڈر کو تو اب خود بتائیے کہ وہ جو اس کی رینویشن کے اوپر جو کروڑوں روپیہ لگنا ہے وہ کہاں سے آنا ہے وانس اگین اور آپ کی اور میری جیب سے آئے گا جناب وہ اور وہ نواب صاحب جو اس گھر میں رہ رہے تھے وہ اور شاہانہ سٹائل سے رہیں گے کیونکہ ان کو لیٹس چیز مل جائے گی پہلے وہ پرانے گھر کی رینویشن ٹوٹ پھوٹ کر کے جو بھی اس کو سیٹلمنٹ کی ہوئی تھی اس کی وہ ہوگی اب وہ ایک برینڈ نیو گھر کے اندر لیٹس موڈرن ٹیکنالوجی کے اوپر جتنی آیاشی سے لبریز فیسیلٹیز ہیں وہ اب بنے گی جناب اس چیزہ کے اوپر تو آپ خود بتائیے کہ اس میں فائدہ کس کا ہوا ہم عوام کا ہوا یا اس نواب کا ہوا جو اس گھر میں رہے گا تو اس لیے خدارہ یہ توڑ پوڑ کرنا گہراؤ کر کے نقصان کرنا مختلف گورنمنٹ بیلڈنگوں کے اس میں ان لوگوں کا فائدہ ہے بھائی اس میں ایک بندے کا فائدہ نہیں ہے اس میں سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس میں جو کانٹریکٹر ہیں جو وہ اس گھر کو رینویٹ کریں گے یا ان بیلڈنگز کو رینویٹ کریں گے ان کی بھی موجے ہیں کیونکہ وہ بھی سارے حرامی ملے ہوئے آپس میں ان کا بھی سب کا اس میں سٹیک ہے بھائی وہ لوگ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ کوئی آم کانٹریکٹر تو نہیں ہے وہاں کوئی آپ جیسا میرے جیسا آم سیویلین کو تو اس کا کانٹریکٹ ملنا نہیں ہے اس کا کانٹریکٹ بھی اندر کھاتے سارے فکس ہوئے ہوئے ہیں تو کوئی آرمی کا پروجیکٹ ہے یا کوئی گارمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں یاد رکھئے گا یہ سب وہ کہتے ہیں تو ان کا وہی چکر ہی آپس میں سب ملے ہوئے ہیں بھائی تو اس میں الٹی میٹ جو نقصان ہے وہ عوام کا ہے ہاں رہی بات اب خان صاحب کی کہ خان صاحب کو پکڑا گیا ہے وہ کون سا کیس تھا کیا نہیں تھا بھائی دیکھیں یہ سارے کے سارا سیاسی ہے خان صاحب کے ساتھ میری بھی محبت ہے پوری قوم ان سے محبت کرتی ہے لیکن یہ ایک پیورلی سیاسی سٹنٹ ہے جس میں دیفنیٹلی اس وقت یہ لوگ جو آپے سے باہر ہوئے ہوئے تھے جو عقاد سے باہر تھے پچھلے ایک سال سے یہ کوشش کر رہے تھے پاکستان کے سب سے انڈاؤٹڈلی پاکستان کے سب سے تگڑے سیاستدان کو کرفتار کرنے کے لیے یہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا تماغی طور پر ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اپوزیشن کا پی ڈی ایم ہو گئی ہے اس میں باقی جو اگر کوئی انڈوجل جماعت کی بات کریں تو بھائی ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا انہوں نے اپنی طرف سے خان صاحب کو گرفتار کیا کہ لگام ڈالے جائیں گے لیکن اس کے کونسیکونسز اتنے برے ہوں گے کہ شاید ابھی کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا بہت تھوڑا بہت کچھ چانسز ہیں کہ شاید کہیں سروائیول کرجے نون لیگ جس طرح دیکھیں مقافاتے عمل ہے جناب یہ جس طرح نون لیگ نے پی 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 کو پنجاب سے دفن کی تھی ان کی سیاست اسی طرح سے سر ان کے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا تو یہ مقافاتے عمل ہے جناب جو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے جو اب دوسری خبر اکروس بارڈر جو آ رہی ہے ہماری بلو رننگ گئی تھی بلاول بھٹو صاحب بلاول زرداری صاحب گئے تھے تاریخی زلت کروا کے وہاں سے واپس آئے ہیں ٹھیک ہے کیا ہے یار مطلب سمجھ سے باہر ہے یہ ملک ہے اللہ معاف کرے کوئی مطلب جاہلوں کا ٹولے ہیں یہاں پہ جو ان کو چلا رہے ہیں بزنسز دیکھیں ان لوگوں کے تو 20-20 کنٹریوں میں بزنس پھیلے ہوئے ہیں جب ان کی سیاسی سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ان سے نہ اہل بندہی کوئی نہیں ہے بھئی ہمارے جیسا ایک کم اکل بندہ کم دنیا گھوما ہوا لا شعور آدمی دنیا کے باہر کسی ملک میں جاتا ہے تو بلکل ٹرانسپیرنٹ کرسٹل کلیر ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ کوپی پیس پومولا ہے وہاں سے ان کی کوئی بھی چیز اٹھاؤ یہاں لاکے کوپی کر دو اس میں کوئی سائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ریورس انجننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سمجھ سے باہر ہے یار ان سیاست انہوں کو کیا موت پڑتی ہے یہ کرتے ہوئے کیا ان کی نیتیں خراب ہیں کیا یہ واقعی ہی مطلب ملک کے ساتھ مخلص ہیں بھی یا نہیں ملک تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں اب انہوں نے کس ڈگر پہ چلا دی ہے اس ملک کو ملک تو چھوڑا ہی نہیں انہوں نے پھیڑ پکریوں کی طرح عوام بھی بس پاگل ہوئی ہوئی ہے ہر بندے کو ملک سے باہر نکلنا ہے لیکن جس دھردی میں رہ رہے ہیں جہاں سے کھا رہے ہیں جہاں پی رہے ہیں جہاں پہ بڑے ہوئے ہیں پلے بڑے ہیں جہاں پہ ہماری روٹس ہیں اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے سمجھ سے باہر ہے دوش کس کو دیا جائے سیاستدانوں کو دیا جائے عوام کو دیا جائے ان موٹیویشنل سپیکرز کو دیا جائے اداروں کو دیا جائے کس کو دیا جائے بھائی ہر بندہ کہتے ہے جی میں تو حجی سناولہ ٹھیک ہے ہر بندہ جو ہے وہ حجی سناولہ بنا ہوا ہے سمجھ سے باہر ہے لائف سٹائل لوگوں کا دیکھ لیں میری تو اکل اس بات کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں کہا یار ہو کیا رہا ہے چاہتے کیا ہیں بھائی جو لینا ہے لیلو یار ایک دفعہ جان چھوڑ دو اس ملک کی جان چھوڑ دو اس بائیس پچیس کروڑ عوام کی جان چھوڑ دو اور کتنا لوٹو گے کتنا حوض کی بھی ایک آخری ٹائم ان کا کیسے گزرا آپ سب کے سامنے ہیں تو یہ جو لے گئے ہیں ڈرڈی ہری یا باقی جتنے لوگ پیلزامات لگ رہے ہیں بارہ بارہ سو کروڑ کے بھائی کچھ نہیں ساتھ لے کے جانا چھے فٹ کی قبر بھی نصیب والے کوئی ملتی ہے بھائی اپنے پیسے سے کمائے ہوئے کفن بھی نصیب والوں کو ملتے ہیں خدا کا خوف کر لو یار مفی دے دو بھائی کیا چاہتے ہو اور بیڑا غرق کر دی ہے یار آج ورکنگ ڈے ہے یہ دیکھ لیں سڑکوں کے حالات دیکھ لیں آج ورکنگ ڈے ہے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے یار پورا پورا لاہور اس وقت مجھے باقی جو ہوں میں تو نہیں پتا پورا لاہور اس وقت شیڈ ڈاؤن ہے یار ٹھیک ہے میں بھی ایک پوڈکاست تھی اس کے لیے بھی جانا پڑ رہا ہے اور صبح سے کچھ چار دفعہ گیسٹ کی بھی مجھے جو انا کال آگئی ہے ٹیم کی بھی کال آ رہی ہے کہ سر کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ ورکنگ ڈے کے حالات ہیں ہو کالم ہے سر ہر طرف آپ خود دیکھ لیں کہ مطلب یہ میں اس وقت ایک بیزیسٹ ایڈیا سے گزر رہا ہوں جو اٹھون کے کہ جہاں پہ بندہ نہ بندے کی ساتھ ان بچارے یہ دیکھیں یہ سیگل موٹر کی آؤٹلٹ ہے ایک سنگل گاڑی نہیں کھڑی کیا قصور ہے یار ان بزنس آنرز کا بچاروں کا جنہوں نے ایک ایک ملین کا رنٹ دینا ہے مہینے کا ان کو تو پڑھے پڑھ گئے نا لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ دو دن تین دن سٹرائک ہو گئی ان کا تو تین چار لاکھ روپیہ ٹھپ گیا بچاروں کا انہوں نے گھنٹا بزنس کرنا ہے تو بھا جی اب تو یقین کریں یہ بھی کہتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ بس اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا ٹھیک ہے اللہ ہی ہم پہ رحم کرے لیکن اللہ بھی ہمارے پہ تب رحم کرے گا نا ہم اگر خود پہ رحم کریں گے تو بس افسوس ہی کر سکتے نہیں اور کچھ نہیں ہے